اسلام علیکم ویڈیو آن ما یوٹیوب چینل تو گائز آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ آفغانستان کے حلاف مارچ میں دبائی میں پلان تین ونڈے انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلے گا جس کو لے کے آفغانستان کے کرکٹر اور کرکٹ بورڈ کافی نراز ہیں آسٹریلیا نے یہ سیریز نہ کھیلنے کا اعلان کیوں کیا اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے آفغانستان ٹیم کے پلیئرز کا اس پر ریاکشن کیسا رہا اور کیا آفغانستان کی کرکٹ ٹیم فیوچر میں بین ہو جائے گی انہی ٹوپکس پہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیں آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جب سے آفغانستان میں طلبان نے حکومت بنائی ہے تب سے ہی دنیا آفغانستان میں طلبان کی وومن سے ریلیٹڈ پولیسز کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ریسٹلی طلبان نے آفغانستان میں فیمیل کی کالج اور یونیورسٹی ایڈیوکیشن کو بین کر دیا ہے جس کو لے کے دنیا طلبان سے نراز ہے جس کے ساتھ ساتھ جب سے طلبان حکومت آئی ہے اس نے فیمیل کی سپورٹس میں شمولیت پر بھی بین لگایا ہوا ہے اور آسٹریلیا نے اسی بین اور فیمیل ایڈیوکیشن پر پبندی کو بیش بناتے ہوئے یہ سیریس ختم کی ہے آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے سیریس ختم کرنے کے بیان کے ساتھ یہ کہا کہ وہ دنیا میں انکلوڈنگ افغانستان منز اور وومن کرکٹ کی ترقی کے لیے کومیٹڈ ہے اور فیوچر میں وہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس امید سے ریلیشن کو بنائے رکھے گی کہ افغانستان میں وومن اور گرلز کرکٹ کے لیے کنڈیشن امپروو ہو جبکہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے میں ان کی گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے اب دوسری بات کہ اس نیوز کو لے کے افغانستان کرکٹ ٹیم اور بورڈ کا کیا رییکشن تھا تو جہاں تک افغانستان کرکٹ بورڈ کی بات ہے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم کرکٹ آسٹریلیا کے تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کو کینسل کرنے کے بیان سے انتہائی میوز اور افسردہ ہیں اور ہم یہ معاملہ آئی سی سی میں لے کے جائیں گے اس کے علاوہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے پلئر نے بھی اس معاملے کو لے کے دکھ اور غصے کا اضار کیا ہے افغانستان کے پیس بولر نوین الحق نے کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تب تک بیگ بیش کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک کرکٹ آسٹریلیا بچوں کی طرح فیصلے کرنے بند نہیں کرے گا اس فیصلے پر رشید خان کا کہنا تھا کہ مجھے کرکٹ آسٹریلیا کے اس فیصلے سے بہت دکھ ہوا ہے میں افغانستان کرکٹ ٹیم کو رپریزنٹ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اگر آسٹریلیا کو افغانستان کے ساتھ کھیلنا اتنا ہی ناپسند ہے تو میں بھی بیگ بیش لیگ نہیں کھیلوں گا افغانستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد شہزاد نے کہا ہے کہ کھیل تو پیار محبت سکاتا ہے اور لوگوں کو جوڑتا ہے نہ کہ پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے انہیں الگ کرتا ہے اور ہمیں اسی بات پر یقین ہے اگر نہ ہوتا تو افغانستان میں افغانستان میں افغانستان فورس کے وار کرائم کی وجہ سے افغانستان کا بائیکارٹ کرتے اور شہزاد کی اس بات میں کافی حد تک وزن بھی ہے اسٹیلین ڈیفنس فورس نے چار سال کی لمبی انکوائی کے بعد ایک ریکورڈ پبلش کی تھی جس میں یہ منشن تھا کہ اسٹیلین ایلیٹ فورس نے انتالیس لوگوں کو دو ہزار نو اور دو ہزار تیرہ کے درمیان افغانستان میں بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تھا خیر یہ ایک الگ توپک ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے اس کے علاوہ باقی بھی افغانستان کرکٹ ٹیم کے ممبرز جن میں رحمان اللہ گرباز، نجیب زدران، رحمت شاہ، حشمت، شاہدی وغیرہ شامل ہیں انہوں نے اسٹیلیا کے اس فیصلے پر شدید غم و قد سے کائزار کیا ہے اب اگلا سوال کہ کیا افغانستان کرکٹ ٹیم فیوچر میں بین ہو سکتی ہے اس سوال کے جواب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فل میمبرشپ کے لیے آئی سی سی کی کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں تو ان رولز میں جو رولز افغانستان کی فل میمبرشپ کو افیکٹ کرتے ہیں وہ دو تین ہیں آئی سی سی رولز میں یہ شامل ہے کہ ہر فل میمبر کنٹری کے پاس گورننس ایڈمنسٹریشن اور ڈویلپنٹ آف وومن اینڈ من کرکٹ کے لیے ایک ادارہ ہو افغانستان میں من کرکٹ کے حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے مگر وومن کرکٹ پہ افغانستان میں پبندی ہے ایون صرف افغانستان ہی ایسا فل میمبر ملک ہے جس کی اپنی وومن کرکٹ ٹیم نہیں دوسرا وومن کرکٹ کے لیے دومیسٹیک سٹرکچر میں سیٹسفیکٹری روڈ میپ کو جو کہ افغانستان کے معاملے میں نہیں ہے کیونکہ وہاں وومن کی کرکٹ ٹیم ہی اگزیسٹ نہیں کرتی اس وجہ سے آئی سی سی افغانستان کو لے کے کافی کنسن ہے یہاں تک کہ جب طالبان نے افغانستان میں ٹیک آور کیا تھا تو ای سی سی نے افغانستان کرکٹ کو لے کے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا جس میں طالبان کے سپوکس پرسن سوہل شہین سے ملکات بھی کی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان گورنمنٹ نے ای سی سی رولز کی پبندی کی حامی بھی بری ہے مگر اس کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی اب مارچ میں اس معاملے کو آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا اس کے بعد ہی افغانستان کرکٹ ٹیم کے فیوچر کا ڈیسائیڈ ہو سکے گا اپنی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کے لوگوں نے جنگ کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کو برلاج کیا ہے ایسے میں خود کو ہمینیٹی اور ہیومن رائٹس کے رکوالوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ افغان لوگوں سے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی چھین لیں افغانستان میں وومن کرکٹ ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے تو شاید کسی کی جان نہ چاہے مگر افغانستان میں جنگ کی وجہ سے بہت سارے افغان نے اپنی جان دی ہے بہت شیئی جانگ کی جانگ کی جانگ کیا اور فرکوالوں کے لئے اللہ حافظ